بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو دوستو جیسا کہ آپ سبی کو پتہ ہی ہے کہ میں نے اپنے چینل کی فسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے چینل کے اوپر موبائل وائٹ بورڈ اینیمیشن کا کمپلیٹ کورس لے کر آئیں گے تو دوستو آج ہمارے وائٹ بورڈ اینیمیشن کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم جسٹ یہ جانیں گے کہ وائٹ بورڈ اینیمیشن کیا چیز ہے اور اس کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اس سکل کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ دوستو بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہتے کہ حافظ بھائی کیا ہم وائٹ بورڈ اینیمیشن سیکھ کر ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا انشاءاللہ حالعزیز آپ کو میں موبائل فون کی سکرین پر جا کر پروف بھی دکھاؤں گا کہ لوگ اس سکل سے کتنا ارن کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے موٹیویشن مل سکے اور آپ اس کورس کو تسلی سے اور دل لگی سے اچھے طریقے سے سیکھیں تو سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر این تک لازمی دیکھنا ہے تو چلیے دوستو بینہ ٹیم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وائٹ بورڈ اینیمیشن کیا ہے دوستو یہاں پر آپ سکرین کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی وائٹ بورڈ ہے اس کے اوپر کچھ سٹوری بغیرہ لکھی جا رہی ہے تو دوستو وائٹ بورڈ اینیمیشن ایک ایسی ڈیجیٹل چیز ہے جس کے اندر آپ اپنی سٹوری کو اینیمیٹڈ طریقے سے پروفیشنل طریقے سے اور شارٹ ویو میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں پھر وہ سٹوری چاہے آپ کی لائف کی ہو چاہے وہ موٹیویشنل سٹوری ہو چاہے آپ کی سکل سے ریلیٹڈ ہو اور چاہے وہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہو یہ بات تو آپ کو سمجھ آگئی اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے تو دوستو اس کا استعمال کیا جاتا ہے مطلب کہ وائٹ بورڈ اینیمیشن جو ویڈیو ہوتی ہے اس کا استعمال آڈینس انگیج کرنے کے لئے کیا جاتا ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے جب اس طرح کی جو ویڈیو ہوتی ہے لوگوں کے سامنے جاتی ہے تو ان کو شارٹ وی میں مطلب کہ دس بیس تیس سیکنڈ میں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اس بندے کا یہ بزنس ہے اگر وہ بندہ اس بزنس میں انٹرسٹڈ ہوگا دیکھنے والا تو وہ اسی بندے سے کانٹیکٹ وغیرہ کرے گا اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا فائدہ تو دونوں کا ہی ہوگا ٹھیک ہوگا جی اب دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ وائٹ بورڈ اینیمیشن کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور کہاں پر کیا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائٹ بورڈ اینیمیشن ویڈیو کا جو استعمال ہوتا ہے وہ موسٹلی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کرتے ہیں جن لوگوں کے بزنس ہوتے ہیں جن لوگوں کی سکلز ہوتی ہیں جو اپنی سکلز کو پرموڈ کرتے ہیں وہ ایک جو ہے کسی بھی بندے سے وائٹ بورڈ اینیمیشن کی ویڈیو بنواتے ہیں شورٹ ویڈیو 20 سیکنڈ کی 30 سیکنڈ کی 40 سیکنڈ کی اس کا میں انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے پروف بھی دکھاؤں گا اور اس ویڈیو کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پیڈ پرموشن کرواتے ہیں جس سے ان کو آڈینس ملتی ہے جو کہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں اور فیس بک ویڈس ایپ انسٹاگرام ٹویٹر کے اوپر ان کی پرموشن چلتی ہے جس سے ان کو کافی زیادہ کسٹمر وغیرہ بھی مل جاتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے اس ڈیجیٹل دور کے اندر تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ڈیجیٹل دور چل رہا ہے اور اس ڈیجیٹل دور کے اندر جتنے بھی بزنس مین لوگ ہیں جتنی بھی کمپنیز ہیں جتنے بھی برینڈز ہیں ان سب کو اس چیز کی ضرورت ہے ایک شارٹ ویڈیو کی ضرورت ہے ویڈیو اینیمیشن کی ضرورت ہے تو یہ چیز آپ کو لازمی سیکھنی چاہیے تو دوستو یہ بات بھی ہوگی کلیر اب بات کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہم اس سکل کو سیکھ کر پیسے بھی ارنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا پروف میں آپ کو دکھاتا ہوں موبائل فون کی سکرین پر جا کر تو چلیے دوستو موبائل فون کی سکرین پر جی تو فرینڈز فائنلی ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پر یہاں پر ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ لوگ وائٹ بورڈ اینیمیشن سکل سے کتنا ارنگ کر رہے ہیں اور آپ اس سکل کو سیکھ کر کس طرح سے ارنگ کر سکتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو یہاں پر دوستو میں فائیور اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ فائیور کے اوپر ہی کریں آپ مزید جو باقی کے سوشل میڈیا ہیں ان کے اوپر بھی اپنی سرویسز دے سکتے ہیں تو یہاں پر سمپلی دوستو میں سرچ کر لیتا ہوں جی وائٹ بورڈ اینیمیشن سرچ کرنے کے بعد دوستو اب یہاں پر سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ کمپیٹیشن بھی نہیں ہے صرف چار ہزار گگز اس کے اوپر موجود ہیں آل ریڈی ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر اگر آپ نیچے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے کتنے زیادہ لوگوں نے آرڈر آل ریڈی کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب فرسٹ والا آپ دیکھیں گے تو چھ سو انہ انہتر آرڈر اس نے کیے ہوئے ہیں نیچے آپ آئیں گے تو پانچ ہزار پلس ہے اس کے بعد آپ تھرڈ والا دیکھیں گے تو چھ سو اٹھتا ہے تو ہم تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں ایک سمپل سا گگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا گگ صرف چودہ آرڈر اس بندے نے کیے ہوئے ہیں اور اس کا ہم گگ کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل نیو سیلر ہے اور فرسٹ آف وال جو اس کا پریمیم پیکج ہے اس میں یہ بندہ کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں نائنٹی سیکنڈ کی ویڈیو ہے جاسٹ ٹھیک ہے نائنٹی سیکنڈ کا مطلب ہے ڈیڑھ منٹ کی ویڈیو کے یہ بندہ پیسٹھ ڈالر چارج کر رہا ہے ٹھیک ہے چار دن کے اندر اس نے ویڈیو بنانی ہے صرف ڈیڑھ منٹ کی ویڈیو ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو ہم اس کو چھوڑتے ہیں اس کا بیسک پیکج ہی دیکھ لیتے ہیں اسی کا ہم ایسٹی میٹ لگائیں گے تو یہاں پر دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جسٹ تیس سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے دے رہا ہے اور اس میں اس نے فولی کلر بھی نہیں کرنے ہیں سکریپٹ بھی اس نے نہیں دینی ہے جسٹ سیمپل سا کام ہے جو کہ آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہ سوچیں دیکھیں کہ پچیس ڈالر یہ بیسک پیکج کے لیے رہا ہے انڈ اس کے آرڈر کتنے ہیں چودہ آپ اگر یہ دیکھیں تو چودہ کو اگر آپ پچیس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا آرڈ کر رہا ہے آل ریڈی ٹھیک ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے جو چودہ آڈر آئے ہیں وہ یہی پچیس والے آئے ہوں اس کو چالیس والا بھی ملا ہوگا اس کو پیسٹ والا بھی ملا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ بہت زیادہ آرننگ کر سکتے ہیں اگر آپ وائٹ بورڈ اینیمیشن سیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس ان اپلیکیشن کا ریویو کریں گے جن جن اپلیکیشن کی ہمیں اس وائٹ بورڈ اینیمیشن کے لیے ضرورت ہوگی تو آپ بس اس کورز کے ساتھ جڑے رہیے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہو تو لاتمی سے سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ